بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دوستو کتاب حقائیات رومی کی حقائت نمبر ایک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں نامناسب دعا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخف بیمار ہو گئے شدت زوف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زیدگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مرتا اچانک زندہ ہو گیا ہو زہے نصیب اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا جس کی بدولت میرے غریب خانے کوشہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اکدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی اس صحابی نے کہا اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب تجھے مبارک ہو باسبک تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالتِ صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو انہوں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آگئی صحابی نے ارض کیا کہ میں نے اپنے عمال کی کتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی وہ عذاب آپ جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آگئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی حالتِ صحت میں میرے جو معمولات تھے عبادت و ذکرِ الٰہی اور اراد و وظائف کرنے سے آجز اور مجبور ہو گیا برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحِ اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے اس مضمون دعا کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر نرازگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا یہ ادائبِ بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلاو عذاب طلد کرے انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانت ہے اس میں یہ اتنی طاقت کہاں کہ ازمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے صحابی نے عز کی اے شاہد وآلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہزار بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات جبان پر لاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اب آئندہ کے لئے میری رہنمائی فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائیں جس کا ترجمہ ہے اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بلائیاں عطا فرما خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے آمین درس حیات خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراض ہوتے ہیں نامناسب دعا ادائبِ بندگی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی تحفیق کرتا فرمائے آمین با тяжiiiii بھرم calves س weird بяли viجو بل Mills ۱ ۱ ۱ ۱ ۱